اسلام علیکم ایم ایسی میں کمپوزیٹ ایڈی پیشن بھیج سکتے تھے تو سٹوڈنٹ ابھی بھی امیز لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید دوہزار چوبیس کے جو ایڈی پیشن اوپن ہونے ہیں اس کے اندر بھی یہ رول چلے اور پرانے بھی یہ بھی ایسی ایڈی پی والوں کو ایڈی پیشن دیا جائے تو میں آپ لوگوں کی انفرمیشن کے لیے کلیر کٹ بتا دوں کہ سرگودہ یونیورسٹی کی جانب سے بھی اب ایم ایم ایسی ختم ہو چونکہ کیونکہ ایچی سی نے ایم 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 ایسی کو بہالی نہیں کیا اور اب جو چانسز ملنے تھے وہ مل گئے ہیں اب ایزا فریش کینڈیڈیٹ دوہزار چوبیس کے ایم 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 ایسی کے ایڈی میشن اوپن نہیں ہونے جو سٹوڈنٹ یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا بی ای بی ایسی ایڈی پی اولڈ ہے اور ہم ایم ایم ایسی کر لیں گے یونیورسٹی سرگودہ کی جانب سے جو کنڈیشن پہلے چلتی تھی تو وہ اب یہ چیز نوٹ کر لیں کہ ایم ایم ایسی کے داخلے اب اوپن نہیں ہونے صرف وہی سٹوڈنٹ ایڈمیشن بیجیں گے یہ جو ابھی ایڈمیشن اوپن ہوں گے جس میں سپلی وغیرہ والے سٹوڈنٹ جو آلڈی اپیئر ہوئے ہوں گے پیپرز میں ایزا فریش کینڈیڈیٹ اب داخلے سرگودہ یونیورسٹی میں بلکل بھی نہیں ہونے چاہے آپ کا بی ای بی ایس ایڈی پی دوزہ تیس میں کلیر ہو یہاں پہ دوزہ بائیس اکیسی ہیں جتنا بھی پرانا ہو اب وہ کنڈیشن بیس والا بھی ایم ایم ایسی ختم ہو گیا ہے اب آپ لوگوں کے لیے ایم ایم ایسی کے داخلے اوپن ایزا فریش کینڈیڈیٹ نہیں کیے جائیں گے یہ بات نوٹ کر لیں باقی مزید اپ ڈیٹس کے لیے سرگودہ یونیورسٹی اوفیشل چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ